تلنگانہ اسٹیٹ کے حیدر آباد میں واقعہ بی جے پی پارٹی آفیس میں آج امبر پیٹ کے بی جے پی امیلے جی کشن ریڈی نے کیسی آر حکومت پر الزاموں کی بارش کر دی اور بتایا کہ سی ایم کیسی آر رمضان گیفٹس بونال بدکامہ میں علج کر رہ گئے ہیں اور تلنگانہ ریاست سنہری بننے کے بجائے زنگ آلود ہوتی جا رہی کئی اوور بریجز بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن ابھی تک ایک بھی پورا نہیں کیا گیا ہر جگہ ٹرافک جیم نظر آتی ہے ہر طرف ڈرینی جوبل رہی ہے شہر کی سڑکیں ایسی تکلیف دے ہو گئی ہیں کہ تو شہر کی سڑکیں اتنی تکلیف دے ہو گئی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں شہر کا یہ حال ہے تو گاؤں کا کیا حال ہوگا ہاں پارٹی آفیس کو کیسی آر نے کروڑوں کا ضرور بنا لیا ہے لہٰذا آخر کار اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کیسی آر حکومت کرنے کے خابل ثابت نہیں ہوئے ہیں موجودہ سماج میں دولت کے لیے نفسہ نفسی کا عالم چل رہا ہے اور آج انسان اس کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے اور یہ وہی دولت ہے جس نے دنیا میں آج تک کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا ہے خبر ہے کہ کچھ نوجوانوں نے اسی دولت کے خاطر اپنی بلیٹ موٹر سیکل کو چوری کروا کر انشورنس کلیم کیا اور انہیں انشورنس مل بھی گیا بعد میں اس گاڑی کو ان نوجوانوں نے دوپلیکیٹ پیپرز تیار کروا کر ایک دوسرے نوجوان کو ستی نو ہزار میں بیج بھی دیا لیکن غلط کام آ کر غلط ہوتا ہی ہے آہستہ آہستہ یہ راز کھلا اور پولیس نے ان تین نوجوانوں میں سے دو کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک فرار بتایا گیا ہے اور اس بلیٹ کو برامت کر ضبط بھی کر لیا یہ جرم حبیب نگر پولیس حدود میں ہوا اور وہاں کے پولیس نے اس کیس کی تفتیش کی اور یہ خبر حبیب نگر پولیس اسٹوشن کے انسپیکٹر شریف بدھکر سوامی نے آئینڈی ٹوڈے کو بتلائی زیلے رنگارنڈی کے شمشباد علاقے میں واقع سیویدیا ہائی اسکول کو غیر خانونی طور پر چلانے کے الزام بھی اے بی 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 سے وابستہ کچھ نوجوانوں نے آج دھرنا منظم کیا جبکہ اسکول کے انتظامیاں کا یہ بتانا ہے کہ یہ اسکول نارائنہ گروپ آف اسکول کے زیر انتظام چلایا جاتا ہے لیکن لوگوں نے اس بات کو نکر دیا اور دھرنا منظم کیا خبر ہے کہ اس موقع پر پولیس بھی وہاں نہیں پہنچی اور دھرنا دینے والے جو دل میں آیا بہت دیر تک کرتے رہے ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آ راستہ ہاں قسم کی سرویس دستیاب ماہ ٹیکنیشنز کی نگراری میں ریپیٹس کی بھی سہولت استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس پانچ ساتھ چھ ہزار کے آفرز میں دستیاب علابہ عظیم سی سی ٹی بی کیامرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پھر سوچنا کیسا آئیے اور خدمت کا موقع دیجئے ہمارا پتہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز سیل سرویس ہول سیل اینڈ ریٹیل ویجنگر کالونی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیدراباد شہر ہیدراباد میں آئے دن ڈرکس کے پکڑے جانے کے کئی واقعات عوام کے سامنے آئے ہیں جس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان اس بری لطمے بری طرح سے مقتلہ ہیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے ایک اہم ماں باپ کی لاپروہی سمجھی جائے گی اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح نگے داشت کرتے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس سلسلے میں میڑچل کی پولیس کے ہوتے داروں نے آج ایک ریلی نکالی ڈرگ ایبیوز نو ایکسکیوز سیگڑوں بچوں نے اس میں حصہ لیا اور ساماج کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ڈرکس کے عادی ساماج کے اچھے شہری نہیں بن سکتے ملی سے یہ نصیت حاصل کر لیں کہ ڈرگس ان کے لیے نقصان دے تو نہ صرف خود ان کے لیے بلکہ ان کے ماں باپ اور ملک کے لیے بھی یہ اچھا ثابت ہوگا میڑچل کی پولیس نے آج ایک شکایت پر گھٹکے سر کے ناراپلی گاؤں میں ایک جگہ دھاوا کر کے گوکل بیسن کے بنانے والوں کو ملاوٹی بیسن بیشنے کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے اور وہاں پر رکھے ٹنو کے ملاوٹی مال کو سیل بھی کر دیا ہے مزید تحصیقات جاری ہیں ملکہ فرنیچر میاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برسہ آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش میاری آلہ اور بہترین کوالیٹی کا حض پر استطاع بھی جہز کا مکمل فرنیچر سٹھ بیس سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجئے ملکہ فرنیچر کئی نقلی اشیاء بازار میں آنے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں ڈالے جانے والا نقلی آئل بھی قبر ہے کہ بازار میں آ گیا ہے راجندہ نگر ایس او ٹی نے ایک اطلاع پر مہلارد و پلی کے علاقے میں دھاوا کر کے نقلی آئل فروغ کرنے والے ایک بہت بڑے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور ایک بہت بڑے زخیرے کو وہاں سے پکڑا ہے اس سلسلے میں خیوم نامی ایک شخص گریفتار کر لیا گیا اطلاع ہے کہ یہ لوگ پرانے آئل کو کچھ کیمیکلز کے ذریعے رنگ تبدل کر کے بڑے برانڈ کے ڈبوں میں فروغ کیا کرتے تھے ان کے پاس سے اس نقلی آئل کے دھیر سارے ڈبوں اور پیکٹوں کو زب کر لیا گیا ہے تلنگانہ فرنیچر ایسوسیشن کے لوگوں نے مرکزی حکومت کے جی ایس ٹی بل کے خلاف میں تین دن کے بن کا اعلان کیا جو پورا من طور پر کامیاب رہا اور آج سبھی کاروباریوں نے شہر میں نامپلی سے ایک جلوس کی شکل میں نکل کر سارے ہی علاقوں میں پھیری کی اور پورا من طور پر نامپلی واپس پہنچے حیدرباد کی جی ایجمزی کی جانب سے آج شہر کے تقریباً سارکاری اسکولز میں پرانے تیل کے ڈبوں کو ساپ کر کے اور ساتھ ہی کچھ نئے پلاسٹک کے چھوٹے ڈبے بھی کچھرہ ڈالنے کے لئے تقسیم کیے گئے ہر اسکول کو دو دو ڈبے دیے گئے تاکہ ایک میں سوکا کچھرہ ڈالا جا سکے اور دوسرے میں گیلا اور بتایا کہ ایسا کرنے سے ماحول کو ساف سترہ رکھنے میں مدد مل سکے گی ہیدرباد کی جی ایچ ایم سی کی جانب سے وال آف کائننیس کے اقدام کے بعد جگہ جگہ اس کو روبے عمل لائے جا رہا ہے آج مشیر آباد کے علاقے میں ایک جگہ اس کا ابتتہ کیا گیا اس موقع پر تلنگانہ بی جی پی کے صدر اور مشیر آباد کے ملے ڈاکٹر کی لیکشمن وہاں کے مخامی کارپوریٹر اور ساتھ میں جی ایچ ایم سی کے کئی عالی حددار بھی موجود اس سلوگن کے ساتھ آج سارے بھارت میں ایک انوکھا احتجاج کیا گیا جس میں لوگ اپنے کندھوں پر پٹیاں بان کر بینرز ہاتھ میں لیے بھارت کی اہم جگہوں پر اس احتجاج میں شامل ہوئے جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ ہمیں موب نہیں جاپ چاہیے ساتھ ہی انہوں نے اپنے اس خیال کو بھی بتایا کہ بی جے پی کے سطح میں آنے کے بعد ساری ہی ملک میں افرا تفری کا ایسا عالم نظر آیا ہے جس کے مثال ماضی سے نہیں مل سکتی آئے دن کوئی نہ کوئی بہانے سے اکثریت کے لوگ ملک کے اقلیتی طفقے پر ظلم کی اتنی انتہا کر رہے ہیں کہ آخر کار وہ جان سے ہاتھ ہو رہے ہیں اس پس منظر میں اچھے ہندووں کا دعویٰ ہے کہ وہ تو سبھی کی خدر کرتے ہیں تو پھر ظلم کرنے والے ہندووں کا کون سی ذات سے تعلق ہے کیا گنڈے لوگ اپنے مفاد کی خاطر بھانت کے خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی سیاسی پارٹی لگی ہوئی ہے ساتھی لوگوں کا قیال ہے کہ شاید بی جے پی کے سطح میں رہنے تک اس کا جواب وہ حاصل نہیں کر سکیں گے ٹپا چبوترہ پولیس اسٹوشن کے حدود میں واقع بیلال مسجد کے پاس آپس کی تقرار کے بعد کچھ نوجوانوں میں لڑائی ہو گئی اور دو لوگوں نے اپنے ساتھی دوست 26 سالہ سید عمران پر ریزر بلیڈ سے اس کے جسم کے مختلف حصوں پر وار کر کے اس پر خاتلانہ حملہ کیا اور اسے شدید زخمی کر دیا اسے دواخنہ منتخل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس نے ابھی تک کئی ذہنی طور پر معذور اس طرح کے لوگوں کے خلاف میں روڈی شیٹ کھولی تھی لیکن پھر بھی غیر سماجی اناثیر ابھی بھی سماج میں سرگرم ہے آئے دن حیدرباد کے مختلف علاقوں سے بھی کارڈن سرچ کے نام پر پولیس نے بہت سارے ملزمین کو گریفتار کیا تھا پھر بھی سماج میں روڈیزم جاری و ساری ہے لہذا پولیس کو اگر صحیح معنوں میں سماج کے خدمت کرنا ہے تو وہ ایسے واقعات کی پہلے روک تھام کرے ورنہ پولیس پر سے عوام کا رہا سہا اعتماد بھی اٹھ جائے گا آج چاروں طرف موجودہ ماحول میں کھانوں کے مزے کے لیے فلیورز کا استعمال عام ہو گیا ہے اور لوگ مزے کی خاطر اپنی سہت کی جانب سے بلکل بے پرواہ ہو گیا ہیں بھونی نگر سے خبر ہے کہ نشمن نگر میں محمد بسیم نامی ایک نوجوان پھلوں کے مختلف فلیورز ایک دوسرے میں ملا کر ایک نئے ٹیسٹ میں تبدیل کر کے اسے بازار میں فروف کر رہا تھا جس کے استعمال سے سہت کے بگڑنے کے امکانات بہت روشن تھے لہٰذا بھونی نگر پولیس نے آج اسے گریفتار کر اس کے سارے فلیورز کو زب کر لیا ہے ممبئی سے خبر ہے کہ وہاں کے انیس سو تریانو کے بم بلاس میں ماخوض سالوں سے گریفتار شدہ مصطفیٰ دوسا ہارٹ اٹیک کی بنا پر ختم ہو گئے ہیں سینے میں شدید تکلیف کی شکایت پر انہیں ججے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ خرار دیا وہاں کی عدالت نے سولہ جون کو ان کے پانچ ساتھیوں سمیت انہیں سزا سنا دی تھی جس میں گینکسٹر ابو سالم کا نام بھی شامل ہے چلیے اس کیس کا فیصلہ تو عدالت نے سنا دیا ہے لیکن بھارت میں خومی جرائم کے سیکڑوں کیسس ابھی بھی روا دوا ہیں دیکھنا ہے عدالتیں ان کا فیصلہ کب سناتی ہے انڈیا کے صدارتی امیدوار شری رامنات کووین کے انتخابی پرچہ بھرنے کے بعد بی جے پی کے مرکزی وزیر شری ایم مکین ایڈو نے امید جتائی ہے کہ ان کے امیدوار مقابلہ جیت جائیں گے جبکہ مدد مقامل میں کانگریس کی سینئر لیڈر اور بھارت کی بیٹی محترمہ میرا کمار بھی مقابلے سے جڑی ہوئی ہیں بھارت کے سب سے عالی ہودے کے لیے کانگریس کی سینئر لیڈر محترمہ میرا کمار جن کا نام بھارت واسیوں کے لیے نیا نہیں ہے انہوں نے بھی صدر کے ہودے کے لیے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے اس موقع پر کانگریس کے چاہنے والے بہت سارے لوگ مہاں پر موجود تھے جیسے کہ صدر کانگریس محترمہ سونیا گاندی سابخہ پی ام ڈاکٹر مہنمہن سنگھ ان سی پی کے صدر شریص شرط پوار اور سرکردہ لیڈر جناب غلام نبی آزاد وغیرہ وغیرہ پی ام موڈی باہری ممالک کے دورے کے بعد فوراں گجرات کو یاد کر لیتے ہیں لہٰذا خبر ہے کہ وہ کل سے دو دنوں کے گجرات دورے پر روانہ ہونے والے ہیں وہاں پر وہ کئی افتتائیہ تقریبوں میں شرکت کریں گے دوسری خبر ہے کہ وہ وہاں کی بی جے بی کے ایک روڈ شو میں بھی شرکت کریں گے اس کے بعد مہاتمہ گاندی کے سابرمتی آشرم پر وہ جا کر مہاتمہ گاندی کو شانگتی پیش کریں گے بعد میں ان کے گروہ شریمت راج چندر جی پر ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور ایک سکہ بھی ان کے نام سے جاری کریں گے واضح ہو کہ پی ام موڈی گجرات کے راج کورٹ سے پہلی بار منتقب ہوئے تھے حیدرباد کی رچا گنڈا پولیس ایک اطلاع پر آج محمد نگر پولیس کی مدد سے فصل کے نقلی بیج فروغ کرنے والے ایک بہت بڑے گروہ کا فردہ فاش کیا ہے خبر ہے کہ زلے محمد نگر کے بوتپور گاؤں میں واقعے گوپی کرشنا سیٹس اور تھورور گاؤں میں واقعے سرشتی سیٹس نامی دکانوں پر دھاوا کر کے نقلی بیج کے ایک بہت بڑے زخیرے کو عوام کے سامنے لایا کئی دنوں سے یہ دو دکاندار آس پاس کی کئی ریاستوں کے تحسانوں کو یہ نقلی بیج تنوں سے فروغ کر رہے تھے اس سلسلے میں پولیس نے ایک کیس ریجسٹر کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے